اگنور ایوری باڈی بائی ہیوگ میکلیوڈ ایک آرٹسٹ کی زندگی بلکل آسان نہیں ہوتی آرٹ کے پیشن سے پیسہ کما پانا آسان کام نہیں ہے اور کبھی کبھی یہ سمبھاو بھی نہیں ہو پاتا بہت ساری مہان کلاکار تب پرسد ہوئے جب وہ مر گئے ان کے جیتے جی انہیں کسی نے نہیں پوچھا تھا ساتھی کبھی کبھی ایک آرٹسٹ کو اپنی بھاوناؤں اور سماج کی ضرورتوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے جو کہ بلکل بھی آسان نہیں ہوتا ایسے حالات میں اگر آپ ایک آرٹسٹ ہیں تو کس طرح سے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یہ کتاب ہمیں سوال کا جواب دیتی ہے یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح معنی میں ایک آرٹسٹ ہونے کا کیا مطلب ہے اور انٹرنیٹ کے زمانے میں کس طرح سے آپ اس میں کامیابی پا سکتے ہیں اسے پڑھ کر آپ سیکھیں گے کس طرح سے آپ اپنے اندر نئے آئیڈیاز کو پیدا کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ ایک آرٹسٹ کی طرح شروعات کر سکتے ہیں اپنی بھاوناؤں اور سماج کی ضرورتوں میں سے آپ کو کیا چننا چاہیے پہلا سبب آپ آئیڈیاز کو زبردستی اپنے دماغ میں نہیں لاسکتے ہیں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں یا پھر کہانی لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن آپ کی دماغ میں کوئی آئیڈیا نہیں آتا لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں آپ کا دماغ کبھی کبھی نئے آئیڈیاز نہیں پیدا کر پاتا کریٹیویٹی ایک پریڈنا ایک ہچکی کی طرح ہوتی ہے جو کہ اپنے آپ آنا شروع ہوتی ہے اور اپنے آپ ہی چلی بھی چاہتی ہے آپ نہ تو اسے آنے سے روک سکتے ہیں اور نہیں جانے سے اسی لیے خود کے ساتھ زبردستی مت کیجئے کیونکہ آپ چاہیے جتنی بھی کوشش کرنے ہچکی آپ کے چاہنے سے آپ کو نہیں آنے والی ہے آئیڈیاز اکثر اچانک سے آپ کے دماغ میں آ جاتے ہیں جب آپ راستے میں سفر کر رہے ہوں نہ آ رہے ہوں یا پھر اپنی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہوں یہاں پر یہ ضروری ہے کہ جب بھی وہ آپ کے دماغ میں آئے آپ انہیں پسلنے مت دیجئے انہیں کہیں پر نوٹ کر لیجئے لکھا جب ڈروائنگ کیا کرتے تھے تب وہ پاتے تھے کہ آئیڈیاز ان کی دماغ میں اسی طرح سے اچانک سے آ جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہ سمیں پانے پر ان پر کام کرنا شروع کریں گے لیکن جب انہیں سمیں ملتا تو وہ آئیڈیا کو بھول چکے ہوتے تھے اسی لئے انہوں نے ہر ایک آئیڈیا کو اپنے بسنس کارڈ کے پیچھے لکھنا شروع کیا اس طرح سے بعد میں بھی وہ سے یاد رکھ پاتے تھے یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ جب بھی آپ کچھ نیا کریں گے آپ کو ڈڑ لکے گا اور آپ کے دماغ میں شنکائیں ہوں گی اسی لئے خود پر وروسہ کرنا سیکھئے اور اپنی آئیڈیا پر کام کرنے سے پیچھے مت ہٹئے دوسرا سبق خود کو کریئیٹو بنائے رکھنے کے لئے آج کے کام کو کل پر ٹالنا چھوڑ دیجئے بہت بار ایسا ہوتا ہے جب ہم اپنے کام سے بھاگ رہے ہوتے ہیں ہم صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم خود سے یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس صحیح زادن نہیں ہے ساتھی ہم خود سے بہت الگ الگ سوال پوچھ کر خود کو شروع کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں اگر آپ ایک نیا ویڈیو بنانے جا رہے ہیں تو شاید آپ خود سے کچھ اس طرح کی سوال پوچھ رہے ہوں گے مجھے کونسا ویڈیو کیمرہ استعمال کرنا چاہیے کہاں پر اس ویڈیو کو اپروڈ کروں گا اگر کسی نے سے دیکھا نہیں تو کیا ہوگا اگر لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا تو کیا ہوگا پہلی بات یہ کہ لوگوں کو وہ تب نہیں پسند آئے گا جب آپ اسے لانچ کریں گے اسی لئے سب سے پہلے اس ویڈیو کو بنانے پر دھیان دیجئے اور یہ سوچنے پر زیادہ دھیان مت دیجئے کہ اگر کسی نے اسے نہیں دیکھا یا اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو کیا ہوگا اس کے بعد بہت بار ہم خود ہی اپنا دھیان بھٹکانے لگتے ہیں ہم کام کرتے کرتے اپنا فون چیک کرنے لگتے ہیں یا پھر اپنے ٹیبل سے اٹھ کر کچھ کھانے کے انتظام کرنے لگتے ہیں اگر آپ اس طرح سے خود کو ہر پندرہ منٹ پر ڈسٹرپ کریں گے تو آپ اپنی منظر پر کبھی نہیں پہنچیں گے انت میں سب کچھ صحیح ہونے کا انتظار مت کیجئے اگر آپ ایک پوفیکٹ اسٹیو تیار کرنے کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ آج کے کام کو کل پر ٹال رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دنیا بھر کے سب سے بہترین انکیوپمنٹ سے شروع کریں گے تو ہی کامیاب ہوں گے دنیا کے سب سے کامیاب لیکھک ایک نوٹ بک پر پین سے لکھا کرتے تھے اور ونسٹ ونگو اکثر صرف اچھے رنگوں کا استعمال کرتے تھے اسی لئے آپ کے پاس جو بھی ہے اسی سے شروعات کیجئے سب کچھ پوفیکٹ ہونے کا انتظار مت کیجئے تیسرا سبب اگر آپ کچھ نیا بنا رہے ہیں تو آپ کے دوست آپ کو وہ فیڈبیک نہیں دے پائیں گی جس کے آپ کو ضرورت ہے کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوگا کہ آپ کچھ بلکل نیا بنائیں گے اور آپ کے دوست آپ کو وہ فیڈبیک نہیں دے پائیں گے جس کے آپ کو ضرورت ہے لوگ آپ کے اس کام میں صدار کرنے کی صلاح دے سکتے ہیں جس کے بارے میں انہیں جانکاری نہیں ہے لیکن اگر آپ کچھ ایسا بنا رہے ہیں جس کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں سنا تو ایسے میں آپ کو اپنے دوستوں سے وہ فیڈبیک نہیں مل سکتا ہے اس کے لیے آپ کے دوستوں کو آپ کے آئیڈیا کو پوری طرح سے سمجھنا ہوگا جب تک وہ سچے سے نہیں سمجھ پاتے وہ آپ کو صحیح فیڈبیک نہیں دے سکتے مشہور بیلرینہ ایزادورا ڈنکن نے پہلی بار اپنا بیلیٹ ڈانس کیا تھا تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے سامنے کیا ہو رہا ہے اسی لیے کوئی بھی اس پر انہیں فیڈبیک نہیں دے پایا نیا کرنے کے لیے آ کے جائیں گے تو وہ اپنے آپ پیچھے چھوٹ جائیں گے ایسے حالات میں وہ اکثر آپ کو نہیں سمجھ پائیں گے وہ آپ کو ضروری سہارا نہیں دے پائیں گے ہو سکتا ہے آپ کے اس سفر پر بہت سے لوگ پیچھے چھوٹ جائیں یا پھر کوئی بھی آپ کی مدد نہ کرے ایسے میں آپ کو نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے چوتھا سبق اپنی کلا کو اپنے رنگ مرنگے بہت بار ہم اس خیال میں ڈوب جاتے ہیں کہ اس سمیں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اور لوگوں کو کیا پسند آ رہا ہے ہم خود کو زمانی کی ضرورت کے حزاب سے ڈھالنے رکھتے ہیں لیکن اس طرح سے کام کرنے پر آپ اپنے اندر کی سچائے اپنی ویچاروں کو اپنی کلا کے ذریعے نہیں دکھا پائیں گے آپ کی کلا تبھی بہترین بنے گی جب اس میں آپ کی سچی بھاونائیں دکھیں گی اگر آپ اپنی بھاونائوں کو سماج کی وجہ سے دبا رہیں تب آپ کبھی مہان نہیں بنیں گے اسی لیے الگ الگ طریقوں کا استعمال کر کے وہ بتانے کی کوشش کیجی جو آپ اصل میں بتانا چاہتے ہیں 1940 کے دشک میں جکسن پولوک نام کے آرٹسٹ نے ٹینٹ کے ایک کپڑے پر پینٹ گرا کر آرٹ بنانا شروع کیا اس سمیں وہ صرف اپنے من کی کر رہے تھے اور یہ سوچ نہیں رہے تھے کہ لوگوں کو پسند آئے گا یا نہیں لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو ان کا آرٹ بہت پسند آیا اور وہ اپنے سمیں کی سب سے کامیاب آرٹسٹ میں گنے جانے لگے لیکن اس طرح کی کارنا میں بینا پریکٹس کی سمبھو نہیں ہو پاتے آپ چاہے جس بھی کام کو کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس میں پریکٹس کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو اپنے اندر کی کریٹیوٹی کو باہر لانا ہوگا ہم میں سے ہر کوئی کچھ نیا بنانے کی پیچھے بھاگتا رہتا ہے ایک انسان ہمیشہ کچھ گولز بنا کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر آپ کو سچ میں ایک کامیاب آرٹسٹ بننا ہے تو آپ کو اپنی بھابناوں کو دیکھانے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے آپ کو خود کے ساتھ امانداری دکھا کر وہ کرنا چاہیے جو آپ اصل میں ہیں پانچوہ سبب آرٹ سے کبھی کبھی آپ کو پیسے نہیں ملیں گے اسی لیے آپ کو ایک نوکری کی کھوچ کرنی ہوگی اپنے پیشن کی پیچھے بھاگنا اچھی اور مزیدار بات تو لگتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ترنت ہی اس سے پیسہ ملیں لگے اس کے لیے آپ کو ایک نوکری کی ضرورت ہوگی جس سے آپ کا خرچ چل سکے آپ کو کسی طرح سے اپنا پیٹ بھرنے کا انتظام کرنا ہوگا اب یا تو یہ پیسہ آپ کو آپ کی وراست میں ملا ہو یا پھر آپ کہیں سے کوئی کام کھوچی ساتھی خود سے امانداری دکھاتے ہوئی یہ سوال پوچھئے کیا آرٹ آپ کو اتنے پیسے دے سکتا ہے جس سے آپ کا خرچ چل سکے اپنی نوکری کے بعد جو بھی سمیں آپ کو خالی ملے اس میں آپ اپنے آرٹ کا شاق پورا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ آرٹ سے سمبندنے تھی نوکری کرتے ہیں یا پھر پیسے کمانے کے لیے آرٹ بناتے ہیں تو اس سے آپ کی آزادی چھن سکتی ہے ایسا کرنے سے آپ وہ آرٹ نہیں بنائیں گی جو آپ بنانا چاہتے ہیں بلکہ وہ آرٹ بنائیں گی جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں اس سے آپ کو ایکسپیرمنٹ کرنے کے آزادی چھن جائے گی اور آپ نئے طریقے نہیں اپنا پائیں گے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ایک مہان آرٹسٹ ہمیشہ اپنی بھاوناؤں کو اپنے آرٹ سے دکھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوسروں کے حساب سے کام کرنے سے آپ شاید یہ نہیں کر پائیں اسی لیے اپنی شوق کو اپنی کام میں بدلنے کا خیال اتنا بھی اچھا نہیں ہے جب آپ آرٹ کو اپنی شوق کے لیے بنائیں گے تو آپ اس میں اپنی آزادی کھوج پائیں گے لیکن جب آپ پیسوں کے لیے اسے بنائیں گے تو آپ کو دوسروں کے حساب سے کام کرنا ہوگا جس سے آپ کو وہ مزہ اس میں نہیں ملے گا چھتا سبب اگر آپ کو کچھ بڑا کرنا ہے تو باہر جا کر خود اپنی پہچان بنائیے پہلے کے وقت میں ایک آرٹسٹ بننا مشکل ہوا کرتا تھا ایک آرٹسٹ کو اپنے کتاب چھاپنے کے لیے اپنی میوزیکل آلبم بنانے کے لیے یا پھر اپنی پینٹنگز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی اسے ایک پبلیشر یا ایک میڈل مین کو کھوجنا ہوتا تھا جو کہ اس کے لیے یہ کام کر سکے لیکن آج کے وقت میں یہ بہت ہی آسان ہو گیا ہے آج آپ انٹرنیٹ پر اپنا خود کا ایک بلوگ بنا سکتے ہیں لوگوں کو اپنی ویب سائٹ کی طرف آکرشت کر سکتے ہیں آج کے وقت میں ان لوگوں تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے جو کہ آپ کی کلہ کو پسند کریں فلموں میں اکثر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک ڈریکٹر ایک ریسٹرو میں آتا ہے اور ایک وقتی کے اندر کی کلہ کار کو پہچان کر اسے اپنی اگلی فلم کے لیے لیتا ہے لیکن ایسا آپ کے ساتھ ہو اس کی سمبھاونا نہ کے برابر ہے آج کے وقت میں اگر آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک وقتی آ کر آپ کو کھوج نکالے اور اچانک سے آپ کی بسمت کا تعلہ کھل جائے تو یہ نہیں ہونے والا دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح سے کھوج جانے کا انتظار کر رہے ہیں ان کے پاس ہونر ہے وہ بہت مہنتی بھی ہیں اس حساب سے اگر آپ اپنی باری آنے کا انتظار کریں گے تو آپ اپنی کریر کے ساتھ جوا کھیلیں گے اسی لیے انتظار بلکل مت کی تھی بلکہ اپنی ہونر کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر کے اپنی خود کی آڈینس بنائیے کل ملا کر ایک مہان آرٹسٹ اپنے آرٹ کے ذریعے اپنی بھاوناوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے وہ ٹرینٹ کی حساب سے کام نہیں کرتا بلکہ اپنی بھاوناوں کے حساب سے آرٹ بناتا ہے اگر آپ ایک آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو بینا دیر کیے پریکٹس شروع کر دیجئے اور اپنی اچھی آرٹ کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیجئے کیا کریں جب آپ کے دماغ میں کوئی بھی نیا آئیڈیا آئے تو اپنی دماغ پر زیادہ زور مد دیجئے کریئیٹیویٹی ایک پرکرتک پرکریہ ہوتی ہے جو کہ اپنی آپ ہی ہمارے پاس آتی ہے تو اگر آپ کافی سمیہ سے کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ کے دماغ میں کچھ بھی نہیں آرہا ہے تو آپ باہر جائیے آئیڈیا اس سمیہ آپ کے دماغ میں آتے ہیں جب آپ ان کے آنے کی امید نہیں کر رہے ہوتے ہیں آئیڈیا